اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عطیق اسلام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حسام برز اور اس وقت جو ہے ہم کولنگ سسٹم لگا لے لگے ہیں اپنی ہنس کے لیے اپنی مرگیوں کے لیے اس وقت تارک بھائی جو ہے وہ گھوٹا پی رہے ہیں جمال گھوٹا پی رہے ہیں یا کون سا گھوٹا پی رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ کاریگر بہت اچھے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کولنگ سسٹم کے لیے جو انہوں نے کھس پیٹ تیار کی ہیں وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد انسٹالیشن بھی دکھائیں گے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کولنگ پیٹ کولنگ پیٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کی ہم نے انسٹالیشن کی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ مرگیوں کے لیے ہمارے مرگی کھانے کے لیے جو ہے انسٹالیشن شروع ہو جائے گی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ جو ہم نے یہ مکمل پروسس کیا ہے اور خس پیٹ تیار کیے ہیں یہ آپ کو پروسیجر نہیں دکھا سکے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دوپہر کے وقت گرمی بہت زیادہ تھی اور کیمرہ اٹھا کر کام کرنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں انسٹالیشن دکھا رہے ہیں لیکن اگر کبھی دوبارہ انسٹالیشن کرنی پڑی اور تیاری کرنی پڑی خس پیٹ کی تو آپ کو ہم دوبارہ دکھائیں گے اس وقت آپ انسٹالیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیچر ٹینک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی کے لیے ہے یہ پانی کے لیے ٹینک ہے یہاں سے پانی اٹھا کر ان خس پیٹ کے اوپر ڈالا جائے گا تاکہ یہاں پہ پانی چلے ایک پمپ ہے ایک ادت پمپ ہے وہ پمپ جو ہے اس خس پیٹ کے اوپر چار ساڑھے چار فٹ انچے خس پیٹ کے اوپر جو ہے وہ پانی پھینکے گا اور وہ پانی اس میں چلتا رہے گا اور اندر دوسری سائٹ پہ ایک ہم جو ہے اگزاسٹ لگائیں گے انسٹال کریں گے تاکہ اندر کی ہوا باہر جائے اور یہاں سے ٹھنٹی ہوا اندر جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم انسٹال کر رہے ہیں یہ پانی کا ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پانی جو ہے وہ ایک پمپ کے ذریعے اوپر اچھالا جائے گا اور اس کے اندر جو ہے پمپ اوپر پانی ڈالے گا اور اس طرح سے یہ پروسس مکمل ہوگا اور ٹھنٹی ہوا اندر جائے گی یہ اس طرح سے دو سراخوں میں ہم خاص پیٹ لگائیں گے اور نیچے پانی کے ٹینک لگے ہوئے ہیں اس طرح سے دو جو راستے ہیں جس پہ یہ جالی ہوئی لگی ہوئی نظر آرہی آپ کو اس کو ہم بند کریں گے شاپر لگا کے اور اگر کپڑا لگانے کی ضرورت پڑی تو کپڑا لگا کے بند کریں گے تاکہ چاروں طرف سے بند ہو اور ہیٹ کسی بھی راستے سے اندر نہ جائے سکے اور جیسے ہی یہ چاروں طرف سے بند ہوگا تو اس میں پانی چلے گا تو اندر حبس ہو جائے گی حبس کو ختم کرنے کے لیے ہم وہ جو آگے شراخ نظر آرہا ہے آپ کو وہاں پر جو ہے ہم یہاں پر اس جگہ پہ ہم اگزاست کو فٹ کریں گے تاکہ اندر کی جو ہیٹ ہے اندر کی جو حبس ہے وہ باہر نکالے جب وہ جیسے ہی اندر کی حبس یا گرم ہوا کو باہر نکالے گا تو باہر سے ان پیڈز کے ذریعے تھنڈی ہوا اندر جائے گی اور اس طرح سے اندر جو ہے وہ کولنگ ہو جائے گی عموماً جو ہے باہر پینتالیس ڈگری ہوتا ہے اور اس شیڈ کے اندر جو ہے فورٹی ڈگری تک پہنچ جاتا ہے آج سارا دن ٹیمپریچر جو ہے وہ فورٹی ڈگری پہ رہا ہے لیکن اس انسٹالیشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنے تک آ جاتا ہے یہ اس وقت آپ ویو دیکھ رہے ہیں یہ انسٹالیشن ہو رہی ہے پانی کے لیے پانی جس میں جو اس میں خس پیڈ میں موف کرنا ہے ان جالیوں میں موف کرنا ہے تو اس کے لیے پائپ لگائے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اندر مرگیوں کے لیے جو فینسی مرگیاں ہیں یا کوئی بھی مرگی ہو اس کے لیے اندر ٹیمپریچر جو ہے پچیس سے تیس ڈگری سینٹی گریڈ پورا کرنا ضروری ہے باہر اگر فورٹی فائف ڈگری ہے اور اندر فورٹی ڈگری ہے تو اس سے ہیٹ سٹریس ہونے کا خطرہ ہے ہیٹ کی سٹروکس لگنے کا خطرہ ہے مرگیوں کو جس کی وجہ سے ان کو جو ہے بہت زیادہ مسائل کا مرگیاں شکار ہو سکتی ہیں جس میں ان کا اندرونی سسٹم انتڑیاں اور نظام پورا جو ہے درم بھرم ہو سکتا ہے جس میں ہیٹ سٹروک لگ کے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو جگر بغیرہ ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اندر پھڑ جاتا ہے اور ان کی اماد واقع ہونے لگ جاتی ہے تو کیونکہ 25 سے 30 ڈگری وہ برداشت کر سکتی ہیں اس سے اوپر مرگیاں جو ہے وہ برداشت کچھ کر تو لیتی ہیں لیکن کئی ایک مرگیوں کی اماد واقع ہو جاتی ہے ان اماد کے پیچھے ہیٹ سٹروک ہوتی ہے ہیٹ سٹروک سے بچانا مرگیوں کو انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ پیڈز لگے ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے اگر یہ آپ پیڈز نہیں لگوا سکتے تو آپ کم سے کم ایک کولر فین لگا لیں جس کی وجہ سے وہ نمی اور درجہات اندر منٹین رہ سکتا ہے اگر وہ بھی آپ نہیں لگوا سکتے تو آپ ہیر جو پانی کا سپری ہے وہ اندر کرتے رہے ہیں مرگیوں کے اوپر جس کی وجہ سے ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بہال ہو سکے نیچے اگر آپ نے مٹی کی بچھائی ہوئی ہے تو اس پر گاہے بگاہے پانی بھی چھڑکتے رہنا چاہیے مرگیوں کے اوپر پانی کا سپری بھی کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ برقرار ہے اگر فورٹی فائیو فورٹی سیون فورٹی ایٹ ڈگری تک پہنچ چکا ہے تو آپ کو چاہیے کہ مرگیوں کے اوپر ایک دفعہ اچھے طریقے سے پانی پھینکیں اور ہو سکے تو ان کو نہلا بھی دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کو گرمی کی سٹوک جو ہے اس سے بچانے کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی مرگیاں جو ہے ان کی لائف بچی رہے اور وہ ہیٹ سٹوک کی وجہ سے مر نہ جائیں آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہیٹ سٹوک لگنی کی وجہ سے مرگیاں جو ہے انڈے کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں اور انڈے کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انڈے کی پروڈکشن اور انڈے دینے رک گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی جو وینٹ ہے وہ بیٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے بعض اوقات ان کو پیچش وغیرہ کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں ان تمام مسائل سے نکالنے کے لیے آپ کو پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو وٹمن سی دینا چاہیے وٹمن سی جو ہے وہ ہیٹ سٹریس سے باہر نکالتا ہے مرگیوں کو تو یہ تمام چیزیں آپ کو کرتے رہنا چاہیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک عدد کولر فین لگا لیں جس کی وجہ سے نمی برقرار رہے اور تھنڈی ہوا جو ہے مرگیوں کو ملتی رہے اور اگر آپ مزید جو ہے خرچہ کر سکیں تو آپ کولنگ پیڈ آپ کے لیے جو ہے وہ انتہائی ضروری ہو جاتے ہیں لگانے کولنگ پیڈ لگائیں گے تو یہ جو ہے سسٹم بہت بہتر ہو جائے گا مرگیوں کے لیے کیونکہ پچیس سے تیس ڈگری جب منٹین ہوگا تو پچیس سے تیس ڈگری منٹین کرنے کے بعد مرگیوں کی ایک پروڈکشن بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ وہ جو ہے مختلف بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہوں گی ہیٹ سٹوک بھی نہیں لگے گی ان کا جگر بھی نہیں پٹے گا ان کی امواد واقع بھی نہیں ہوگی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو گرمی سے بچا کر ہی کر سکتے ہیں اگر آپ نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر ان کا آپ دیکھ بال کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے ان کو جو ہے وہ فیڈ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں ان کی میڈیسن کا خرچہ بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو تمام یہ چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے نیچے جو ہے مٹی کی بچھالی جو ہے وہ ہو تو بہتر ہے اور دیواروں پہ بھی جو ہے وہ گارے کی چنائی ہو تو بہتر ہے اس کے علاوہ نیچے جو ہے آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بورے کی یا چاول کی شلکے کی بچھالی بچھانا چاہیں تو وہ بہتر ہوگا اور یہ کولنگ سسٹم میں سے آپ کو یہ چوائز کر سکتے ہیں جس میں ایک کولر فین ہے اور ایک جو ہے پانی کا سپری ہے گاہے بگاہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے بیس سسٹم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ کولنگ سسٹم انسٹال کریں جس کی وجہ سے ہیٹ سٹوک سے مرگیوں کو آپ بچھا سکتے ہیں ہے 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 ناظرین اس وقت رات کا وقت ہو چکا ہے اور ضروری ہے میرے لیے کہ میں نے جو اس وقت کولنگ کا سسٹم کیا ہے وہ آپ کو دکھا سکوں یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پمپ جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ پانی آپ کو موف کرتا ہوا نظر آئے گا یہ پانی اس وقت کولنگ پیڈ کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ پانپ جو ہے پانی کو کولنگ پیڈ کے اوپر پھینک رہا ہے اور یقیناً جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے نل کے ذریعے کولنگ پیڈ کے اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے اور کولنگ پیڈ اب گیلے ہونے شروع ہو گئے یقیناً اب اس کے ساتھ جیسے ہی ہم اگزاست چلائیں گے اور صبح کے وقت اگزاست چلائیں گے کیونکہ اگزاست ابھی ہم نے خریدا نہیں ہے تو اگزاست خرید کے اس کو تمام چیزوں کو بند کر کے جیسا کہ یہ جالی اس وقت کھلی ہوئی ہے یہ چیزیں اور یہ جالیاں اس وقت کھلی ہوئی ہم کل جو ہے وہ کسی چیز سے بند کر کے پھر اس کے بعد یہ کولنگ پیٹ چلائیں گے اور اگزاست چلائیں گے یقیناً کولنگ ہوتی ہوئی اور یہ تمام چیزیں چلتی ہوئی آپ کو کل دکھائیں گے انشاءاللہ پانی ٹھیک آ رہا ہے نہیں نہیں پریاں نہیں ہوئی تھوڑیاں ماں ادھر نہیں آ رہا نہیں جا رہا ہے پانی ادھر پرے جا رہا سب بھائیوں سے دوستوں سے گزارش ہے حسام برڈز جو کہ اتیق بھائی کا یوٹیوب چینل ہے اس کو جو ہے وہ لازمی چاہے وہ آپ پر سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح چاہے وہ ان کی ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ لازمی لائک اور شیئر کیا کریں اچھے اچھے سے کمنٹ کیا کریں بہت اچھے انسان ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں سب بھائیوں کو دوستوں کو اسی طرح کی جو ہے وہ ایک اور ویڈیو ساتھ دوبارہ ملاکاتو کی تب تک کے لئے اللہ حافظ